سلامتی و آدھاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شما اردو اندی میں آجم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین اردو دو سو چھے کا دوہزار تیس چوبیس کوشن پیپر جو کہ نیس لیبس کے اکورڈنگ ہے اور اس کو پورا سولف کریں گے ون بائی ون ٹھیک ہے اور یہی اسی طرح کا پیپر آپ کے ایک سامن میں آئے گا اس میں مطلب ملتا جلتا آتا ہے لینگویج میں تو تو جہاں پہ پہلا کوشن جو ہے وہ اس طرح سے کہ درزیل تین گھنٹے کا وقت ملے گا اور مارک سوں یا سوں درزیل اشار کی تشریح کیجئے اور شعر کا نام لکھیں تو شعر کا نام تو لکھا ہوا ہے چکبست اور اس کے جو شعر ہیں اس کی کیا کرنی ہے تشریح لکھیں آپ لکھیں گے کہ درزیل اشار کے شعر کا نام چکبست ہے اور ان کی جو شعر ہیں اس کی تشریح درزیل ہے جو تائر کوحسار لبے چشمہ کوحسار وے سرد ہوا اور کرم اکبر گوھر بار وہ میوہ خوش رنگ وہ سرسبز چمنزہ ایک آن میں صحت ہو جو برسو کا ہو بیمار تو چکبست نے یہاں پہ کیا کر رہا ہے چکبست نے تعریف کری ہے کشمیر کی کشمیر کی وادیوں کی کہ جو ہے وہاں پہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں سرد ہواے ہوتی ہیں میوہ ہوتے ہیں خوش رنگ سرسبز ہوتے ہیں چمن ہوتے ہیں باغ ہوتے ہیں اور ایک آن میں ایک پل میں صحت مند ہو جائے جو برسو کا کیا ہو بیمار ہو تو یہ اس کی تشریع یا تو یہ کرنی تھی یا یہ جگ دیتا ہے تجھ کو دعا ہے ہم تیرے گن کس طرح نہ دائیں ماتا تو ہے ہماری ماتا پیاری ماتا چاری ماتا یہ جمیر مزاری کی لکھی دیئے اور اس میں جو اپنے ملک کی یعنی ہندوستان کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا تجھے دعا ہے دیتا ہے اور ہم کیوں تیرے گن نا کا ہے مطلب تیری تعریف کیوں نہ کریں ماتا تو ہے ہماری ماتا یعنی جو ہے ہندوستان میں جو ہے ماتا کہا جاتا ہے زمین کو ماں پیاری ماتا پیاری ماتا ٹھیک ہے ماں کا درجہ شاید اب اگلا اگلا اختباس ہے کہ درزل میں سے درزل اختباس کو غور سے پڑھا اور نیچے گئے سوالات کے جواب دیکھیں تو یہ دو اختباس ہوتے ہیں اس میں والا کرنے یا یہ والا کرنے تمہیں پہلے والا کرنے سبق گزرا ہوا زمانے کو پڑھنے کے بعد آپ کو انتازہ ہوگا کہ اس مضمون میں کتنی آسان زبان کتنی کیا ہے آسان ہے پہلا پیاری گراف میں برسات کے اندھیری رات کو موثر کسویر کشی کی گئی اور ایک بوڑے آدمی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اپنی پچھلی زندگی یعنی بچپن اور جوانی کے دنوں کو یاد کر کے کس کس طرح سے پچھتا رہا ہے بچپن کا زمانہ تو خیر بے فکری کا ہوتا ہے مگر جوانی کا زمانہ جس میں آدمی کے اندر ہر زمانے میں زیادہ طاقت جوش اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی اس نے لاپروائی سے گزار دیا تو اس تباہ کس سبق سے لکھا ہے اور کس نے لکھا ہے بھائی سرسید نے لکھا ہے اور گزرے ہوئے زمانے سے لکھے لیا گیا ہے تو اس کی زبان کیسی ہے اس کی زبان بہت آسان ہے بہت ایزی ہے بہت آسانی جو سمجھ ماتا ہے اس پیرا گراف میں کس ماحول کو محصر تصویر کشی کی گئی ہے اس میں جو ہے پیرا گراف میں برسات کی ایک اندھیری رات کی محصر تصویر کشی کی گئی ہے یہاں تک آپ اس کا جواب دیکھ دیں گے ٹھیک ہے اگلا اور آخری سبق میں بوڑا کن دنوں کو پشتاوا ہوتا ہے اس کو جوانی کے جنہوں کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے پشتاوا ہوتا ہے بچپن میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جوانی کا جو دین ہے میں یہاں پہ جوانی جوانی کے دین کو دیکھ کے زیادہ اسے کیا ہوتا ہے پشتاوا سمجھ گئے اس کے بعد ہے دوسرا بیرا ہی راپ ہے کہ پانچ ہزار سال گزرے ڈرابیڈو وہ کر لینا بھائی یا یہ کر لینا میں دونوں کر آ رہا ہوں ڈرابیڈو کے یہاں کی دوسری قوموں کے بعد آئے تھے لیکن انہیں اس سرزمین سے مکمل متعود اختیار کر لی کوئی دیوڑھ ہزار سال قبل مسیح آ رہا ہے ان کے متعلق یہ عام خیال تھا کہ وہ ڈرابیڈو کے مقابلے میں زیادہ محذب اور مادلی طاقت انہیں بہت بہتر طریقے سے مشلعہ ہے در سے اختباس کے سبق سے لیا گیا اور مسننف کا نام کیا ہے تو اس کا جواب جو ہے بہتر ہیں یہ ان کے اندر کیا آتے ہیں عام خیال اب تیسرا سوال ہے غزل کی تاریف لکھ کر ایک غزل کو شاعر کا نام لکھو تو غزل کی تاریف دکھائے تو ہم آپ کو آپ لکھے گئے کہ غزل عربی زباد کا لفظ ہے اس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا اصل میں غزل کو ایسی شاعری کہی جاتی جس میں عشق و محبت اور اس زمانے میں گزرے ہوئے لمحات میں جو پریشانی ہوتی ہے یا جو لطفاتہ اس کو غزل کہتا ہے اور غزل کو شورا کا نام بھی لکھنا تھا تو غالب بھی امیر تقیمیر بھی جو آپ کو پسند ہوئے چاہیے یہ کوشن کر لینا چاہیے مسنوی کی تعریف لکھنی ہے اور اپنی کتاب کی مسنوی کا عنوان لکھئے تو مسنوی کی تعریف میں بیسی بتایا تھا غزل کی طرح ہوتی ہے لیکن مسنوی لمبی ہوتی ہے ٹوپک ہوتا ہے پھر بھی اس کی تعریف آپ کو لکھی بھی دکھائیں مسنوی کردار اور جذبات نگاری بے مثال ہوتی اس کے رام مسنوی اپنے زمانے کی تیزی جلکیاں نظر آتی ہیں رہن سین کے طریقے رسم و رواج آداد و اتوا زیورات وغیرہ سارا نقش آقوں کے سامنا آجاتے ہیں نساب میں شامل مسنوی جو ہے اس میں اس کا نام چاندنی رات کا منظر اب یہ ہے چوتھا سوال کے افثانے کی تعریف لکھیں اور اپنی کتاب کے کسی ایک افثانے نگار کا نام لکھیں تو بھائی افثانے کی تعریف لکھ دیتے ہیں افثانے نگار تو پر ایمچن لکھ دینا افثانے کی تعریف یہ رہی اردو میں افثانے کو مختصر افثانہ یا کہانی بھی کہا جاتا ہے پہلا پوائنٹ ہے اردو افثانہ بھی ادب کی صرف ہے جسے ایک نشست پڑھا جا سکتا ہے ایک نشست کا مطلب ہے کہ آپ پڑھنے بیٹھے اور جب آپ اٹھے تو کہانی ختم نویل اگر زندگی کے ایک دور کا آہتہ کرتا ہے تو افثانہ زندگی کے ایک پہلو یا انسانی تجربے پر مبنی بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کسی ایک واقعہ یا اس واقعے کے تاثر کی بنیاد پر افثانی کی عمارت کھڑی کی جاتی افثانے کے فند میں پلوٹ کردار تقنیق اور زبان و سلوپ کی خاص اہمیت پلوٹ واقعے کی ایسی ترقیب ہے جس میں افثانے کی تمام اجزہ واہم مربوط ہوتے ہیں اردو میں بغیر پلوٹ کے افثانے بھی لکھے گئے ہیں افثانہ اختصار کی خاص اہمیت ہے اسی لئے اکثر افثانے اور غیر دلچسپ بنا جاتی اسی لئے افثانے میں کردار بھی کم ہوتے اور صرف ایک ہی کردار ہوتا ہے کیونکہ افثانہ ایک بیانیہ سنفے اسی لئے افثانے میں تقنیق کی ایک خاص اہمیت حاصل ہے افثانہ ایک نصری سنفے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کسی ایک پہلو کو کم سے کم لفظوں میں بیان کے جا سکتا ہے بیان کا ایک ایسا اس لوگ اختیار کیا جاتا ہے کہ دلچسپ بھی خائم رہے اور افثانے کا مقصد بھی واضح ہو جائے اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تاثر کی ویدت ہر حال میں بس بھئی اتنی ایسا بھی لکھ سکتا اور جو پڑھایا وہ بھی لکھ سکتا اب یا تو یہ کر دینا یا یہ کر دینا جیسا انشائیہ کسے کہتے ہیں چند لائن لکھ کر اپنی کتاب کے انشائیہ لکھنے والے مسننف کا نام دیکھیں تو میں انشائیہ کے بارے میں بتایا تو انشائیہ کسے کہتے ہیں دیکھیں یہ لکھا انشائیہ کی داری انشائیہ نصری عدب کی ایک اہم سنف یہ انگریزی کے لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے کی اردو شکل ہے انشائیہ علمی یا معلومات مضبون سے مختلف ہوتا اس کا مقصد ابتلاعات فراہم کرنا نہیں ہوتا اور ناہی مضبون کی طرح اس میں کسی خاص ترتیب کا خیال لکھا جاتا بلکہ اس کا مقصد مسررت اور افسانہ من کی ایک موج یا ایک جذباتی ترمی یہ پوری بات بھی لکھ سکتے ہیں یہ لائنیں بلکل چھوٹے ہیں انشائیہ نصر کی وہ سنف جس میں صاحب ترز عدیب کسی بھی خیال کو بے تکلفی کے ساتھ بغیر کسی منطقی ترتیب کے دلکش اور خوبصورت بنا کر پیش کر سر سید احمد خوا محمد حسین آزاد پاجہ حسن نظامی وزیر آقا وغیرہ اردو کے اہم انشائیہ نگار اردو کے معروف مزہ نگار میں اب کتاب کا بتانا تو کتاب میں کنی لال غپور یہ اچھے انشائیہ نگار اب اگلا ہمارا شروع جات ہے موسم سرما ہولی کا تیوار ہماری زندگی میں یوگا کی امس سر سید احمد سر سید احمد خوا لکھا باقی میں مضبون پہ لکھ رکھ سر سید احمد خوا پہ لکھ سر ایک عظیم شخصیت کا نام جو کسی دارو خمداج نہیں 16 اکتوبر 18 ستہ میں دلی گودماغ کھولی یہ ساری بات سر سید کے بارے میں لکھ دینا کہ انہوں نے علی مسلم انیورسٹی بنائی انہوں نے محمد انگلو کھولا لوگوں کو سائنس کی طرف توجہ دلائے لڑکیوں کی تعلیم پہ زور دیا اور مسلمانوں کے لئے بہت بہت کام کرا اور تیزی بل اخلاق رسالہ بھی تھا وہ بھی نکالا انہوں نے جس سے سماج کی صلاح جن چاہتے اور واقع سب کے بارے میں میں جائیے گا وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ ہولی پہ بھی مل جائے گا اید پہ بھی انہی سب پہ آتا ایلیکشن گڑائی میں اپنے والد صاحب کو خط لکھ کر ہوسٹل اور کالیج کی فیس مانگو ہے یہ بھی دکھا ہے لو یہاں پہ اپنے ہوسٹل کا نام لکھ دینا اس طرح سے والد محترم کیا مانگوانی آپ کو ہوسٹل اور کالیج کی فیس میں یہاں پہ لکھنا آپ کا خط ملا آپ میری یونیویسٹی میں چھٹیا کم ہونے کے باوجود مجھے مانی اوڈر بھیج دی جی اور تاکہ میں اپنی سکول اور کالیج کی فیس بھر سکو میں خوب دن لگا کر پڑھ رہا ہوں آپ دلکل فکر نہ کریں خدا حافظ آپ کا بیٹا یہاں جیسے ٹیلی فون مرمت کی یہاں پہ بجلی مرمت کی درخواست لگ دینا محترمہ کمرشل آفیسر مہانگر ٹیلی کوم کی جگہ بجلی بی بھاگ لگ دینا نیرو پلیس جو بھی جگہ جناب علی بزاری چھے میرے ٹیلی فون یہاں پہ میرا ہماری بجلی بہت بہت شکریہ اپنا نام اور ایڈرس ون نمبر تاریف اغیرہ دینا اس کے بعد آگیا جاتے ہیں کمپیٹر کسے کہتے ہیں چند آئین لی آج کمپیٹر 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 زبوت پیش آتی کمپیٹر جس کے صرف تاری کے ساتھ موجود نہیں دنیا کی حیرت انگیز مواصلات انقلاب نے دو چار کرنے کا سہرہ بھی کمپیٹر کو ہی جاتا ہے کمپیٹر نے بین اقوامی ساتھے پر معاشی اور سنتکار جیسے شعبوں میں ترقی کی نئی راہ ہمار کی آج کل ایسے خود کار کمپیٹر جیسے ملا بولنے ہی ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ایسے کمپیٹر بھی ہیں جو دوسری زبان کو کتاب پڑھ کر شناتے ہیں ہر کمپیٹر کی طرف کی ایر افتار رہی دو دن دور نہیں جب یہ صرف سوچ سوچنے پر ہی کام کرنا شروع کر دی دیکھو آگیا ہو اچھا اگلا سوال ہے یا یہ کرنا یا یہ تو یہ والا سوال ہے کہ ٹی وی کو مجھ میڈیا کا مقبول ترین حصہ کیوں مانا جاتا ہے اس کا جواب دیکھئے ٹی وی موجودہ دور کا محبوب ترین دریہ ہے اس ذرائعہ نے کئی اتبار سے مجھ میڈیا کے دیگر طریقوں کو بہت پیشے چھوڑ دیا ٹیلی وی جن کی مقبول سماج کے ہر تقوی کو متاثر کیا دیکھا جائے تو ٹی وی اب صرف گھر کے کسی کونے ہی نہیں ہمارے ذاتی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ایک ناغذر حصہ بن جگ ہے اندوستان میں ٹی وی کی عمر چار دائیوں سے کہ اس ذرائع پر جتنا قابو پای جاتا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس میں تبدیل رونما ہو رہے اب یہ ہے فراق گورکپوری کی شاعرانہ انداز بیان تحریر کیجئے اس کو دکھائے تو ہم آپ کو کیسے کرنا فراق گورکپوری کے بارے مہا گیا فراق گورکپوری فراق کی شاعری میں بات چیت کا انداز ان کے اشار کا مطلب تھوڑی سی توجہ کے بعد سمجھ مجھ دا ان کا مطلب روز مرہ اور عوامی محور کا استعمال اپنا اشار میں خوبصورتی سے کرتے ہیں ان کی شاعری میں نئے ترقیب کا استعمال زبان کا نئے ذائقہ محسوس کہہ جاتا ہے وہ گزے پٹے لفظوں اور ترقیب کا استعمال سے بچتے ہیں اور متزاد لفظوں کے استعمال سے مانی تک پہنچنے میں کاری کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اب اس کے بعد مرزا غالب کی شاعری خصوصیت یہ بتانی ہے میں تو دونوں دکھا رہوں دونوں شاعری ایک ممتاز شاعر ہیں ان کے شیر کی اہم خصوصیت ہیں تہداری غالب کے کلام کی ایک بڑی خصوصیت ہے یعنی نظر میں شیر ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے غور کیجئے اس کی تحصے دوسرے معنی نکلتے ہیں غالب کے کلام میں تخیل کی بلند پروازی بہت زیادہ ہے شوقی اور ذرافت ان کے کلام کی دوسری بڑی خصوصیت ہے فطردن حسم انسان ان کا انداز کئی بار زارفہ نہ ہوتا ہے اپنی دلچسپ باتوں سے دوسرے خوش رکھنا خوب جانتے ان کے علاوہ غالب کے کلام میں غور و فکر کا انداز پائی جاتا ہے پڑھتے ہوئے کئی بار یہ احساس آتا ہے جو کوئی سوچ رہے بس بات دکھ دینا اب ساہر لدیانوی اپنی نظم شریف انسانوں میں مخاطب کر کے کیا بات کہی ہے شاعری میں انسانوں کو پیغام دیتا ہے کہ جنگ نقصان کے پیش نظر بہتر یہ کہ جنگ چلتی جائے اور اسے برباد نہ ہونے دیا جائے تاکہ سبھی لوگ پیار و محبت امن شکون سے رہے اور ہر آنگن خوشی سے لے لہا ہے کہیں بھی موت کی خاموشی نہ ہو بلکہ زندگی کا چھراغ جلتا رہے شاہین نے شریف انسانوں کو مخاطب کر کے بعد کہی ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے جنگ جدل شریف کا شوک شیوہ نہیں جو لوگ لڑتے یا جنگ کے ازباب مہیا کراتے وہ رزیل لوگ ہوتے ان کی سرکش خراب ہوتی ہے سرشت خراب ہوتی اس لئے جنگ پر آمادہ ہو جاتے اس کے بعد اگلا سوال مرسیے میں سمر کا کیا گردار مرسیے میں سمر مرسی پریم چند کی افثانہ نگاری ہے اس کے بارے میں آپ بتانا ہے کہ ان کی افثانہ نگاری کیسی ہے پریم چند کا انتازم بہت دلکش اور منفرد ہے وہ ایک اعلیٰ پائیک افثانہ نگار ہے انہیں گاؤں کی ذات ہی زندگی کا تجربہ ہے پریم چند کی جذبات نگاری میں کی قدرت حاصل ہے وہ اپنے افثانوں میں حقیقی زندگی کو پیش کرتے ہیں انہوں نے انسانی افثانوں میں سادھا زبان استعمال کرتے ہیں اس کا ہر جملہ سجھا ہوتا ہے اسی لئے اس کی تحریر دل و دماغ پر بہت اثر ڈالتی ہے پریم چند اپنے افثانوں میں اپنی بات کہنے کے لئے ہندی اردو اور فارسی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں جس سے ان کا انداز بیان میں مسیح جل کشی بڑھ جاتی ہے کنی لال کپور کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اس میں یہ سوال ہے یا بریم چند کے بارے میں لکھنا یا دونوں میں سے کسی ایک بارے میں چار نمبر جا آیا گا میں خنی لال کپور کے بارے میں بتایا ہوں خنی لال کپور کا شمار دور عید کے کامیاب تنز و مزہ نگار میں انہوں نے بڑی تعداد میں تصانیف لگی انہوں نے ناصری بردو عدب سے بلکہ انگریزی عدب کی تنزی اور مزہ عدب سے بھی رب بڑت تھی کنی لال کپور کی بلادت 1910 میں دلائل پور کے ایک گاؤں میں جو پاکستان میں اکتدائی دعلم گاؤں میں پوری کی عالی تابعی لاور سازہ یہ حاصل کی عدب زندہ کی اگر لیکچر کی اہتیس عدی سے کی کنی لال کپور کا مشاہد اور مطالعہ بہت وسیع اور رمیق ہے ان کا تنز بھی تیز بھی ہے اور سلیخہ بھی ان کا موضوع عدب اور اس لیے عدبی موضوعات کو تنز و ضرافت کا نشانہ بناتے ہیں انسانی فطرت سے بھی وہ خوبی واقف ہیں اسی لئے انسان کی کمزوریوں پر ان کی گرفت بہت مضبوط ہے زبان پہ بھی انہیں بھور حاصل ہے ساری بہت آپ کو لکھنی ہے مسننف نے سبق گزرا ہوا زمانہ میں دلن کے بارے میں دلن کے ذریعے کیا سمجھانا چاہا تو اس سبق کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے کنی تو دلن کے ذریعے یہ سمجھانا چاہا کہ خدا یعنی خود کی بھلائی کے کام سے ہٹ کر انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا چاہے نیکی کا مقصد ایسے کام ہوں سے جو خدا کی راہ میں کی گا جو لوگ انسانوں کی بھلائی کا کام کرتے وہ ہی کام مرنے کے بات بھی جائے رہی تھا اور یہ ہی اصل نہیں کی ہے کیونکہ اسے دلن دی کی تھی کبیر داز کون سی زبان بولتے تھے دیکھ کبیر داز شاعر ہی نہیں ہندوستان کے ہم صوفی سنتوں میں ہندو مسلم سی حسائے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے ان کا مذہب محبت تھا چاہیے اس کے بعد دیکھیں کہ کبیر داز کو داز کی تھی داز کہتے ہیں غلام کو اور وہ کسی کا غلام نہیں تھے صرف اللہ کے غلام تھے کسی ویسے انہوں اپنے ساتھ داز رہا آیا تو لکھ جنہا ایکسٹر بتا دیا غالب نے کیوں کہا کہ انہوں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اس کا جواب دیکھ آپ تو اس کا جواب ہے غالب نے پہلے اردو میں خطود کم ہی لکھے جاتے تھے اور جو لکھے جاتے تھے ان میں بھی تکلف اور بناور بہت زیاد بڑے بڑے القاب و آداب اور بلاوجہ عربی و فارسی کے مشکل الفاظ کا استعمال کر گر اپنی زبان دانی کا مظاہرہ کی اجازہ غالب نے بہت آسان زبان میں خط لئے بڑے القاب و آداب کی جگہ بے تکلف انداز اختیار گیا مکتوب آلیہ کو بھائی جان میری جان میا وغیرہ سے مطابق گیا انہوں نے اپنے خطوط میں بات چیت کا انداز اپنا اسی دیا غالب نے کہا کہ میں نے مراسل کو مقالمہ بنا دیا انہوں نے آسان کر دیا اب بھائی اگلا سوال متضاد الفاظ کیا ہیں متضاد الفاظ کیا ہیں متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں جو الفاظ معنی کے ادبار سے ایک دوسرے کی زید یعنی الٹے ہو سو متضاد الفاظ کہتے ہیں جیسے بادشاہ و فقیر عالم و جاہل اور زرد و عبا و و امیر و مفلس محابرے جو ہم بولتے ہیں جملے حضر جیسے مہوچا مکان بھی بگوان ہے نا اس طرح سے بندر کے جانے درکہ سواد اس طرح کے جو تقرار لفظی یا صفت تقرار کی تعریف لکھو یہ یہ تقرار لفظی ہے صفت تقرار لفظی کے بارے میں بتانا ہے کہ جب لفظ کو شیر یا کسی اور جگہ پر دوبارہ لکھنے کو تقرار کہتے ہیں کسی لفظ کو شیر یا کسی اور جگہ پر دوبارہ لکھنے کو تقرار کہتے ہیں اگلا شیر ہے کہ مطلع اور اس نے بہت آسان ہے غزل کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں اب اگلا سوالے کے نیچے دیئے گئے سوالوں میں سے ایک کا جواب کوئی کون سا سیئے سبق گزرا ہو زمانہ میں دلن کون ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں کی ہے آرزو نظم کے ذریعے شاعر محمد اقبال نے کیا پیغام دیا محافی لوگوں کو جگانے کا پیغام دیا اگلا ہے کہ غالب کی غزل میں حال دل پہ حسی آنے کی بات کس زمانی کی ترجمان کی کرتی ہے حال کی کرتی ہے حامد بہت خوش کیوں تھا اس کے دل میں امید کی روشنی تھی خانہ خراب میر کی غزل میں کیا ہے محاورہ ہے اگلا سوال عشق کی زد کیا ہے حسد شاعر نے کس ملک کو دھانی آچل والی ہے تو کہا ہے بھارت کو اردو کی شروع میں کس نام سے پھکارا جاتا تھا ہندوی سے گرامر میں مرتا کیا ہے فیل جانور اپنا راستہ کیوں خط مضبون کا آخر حصہ کیا کہلاتا نفس مضبون درخواست میں اپنے مددے کس انداز میں بیان کرتا گزارش کے انداز میں ماس میڈیا کی سب سے مشہور ذرائع کیا ٹیلی ویسن متحرک پوٹو گرافی کی اجات کس سن میں اٹھارہ سو نبی میں ڈرامے کا آغاز اردو میں کس نے کیا واجد علی شاہ نے چھپائی کا آغاز سب سے پہلے کس ملک میں ہوا چین میں کمپیوٹر کی تختہ کلی یعنی کی بورڈ میں کتنے بٹن ہوتے ایک سو چار آزمائی درامے میں کل کتنے گردار دس تو ساتھی ہو یہ میں آپ کو اردو کا آپ کو نوٹ چاہی ہیں یا آن لائن آف لائن کلاس چاہی یا اسائیمنٹ چاہی یا پریکٹیکل چاہی یا آپ کو ہیل گائیڈ چاہی اپنے ایڈرس پر مگانی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں کلاس لے سکتے ہیں اور کوئی اگر بات کرنی ہے تو چیٹ میں کیجئے کول کرتے ہیں بہت ساری کول آجاتے ہیں تو برائی مرمانی آپ چیٹ کرنے وہ زیادہ اچھا رہے گا اور اگر بہت زیادہ مرجنسی ہے تو کول بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن کوشش پہلے یہ کریں گے چیٹ سے مسئلہ ہو لیا تاکہ بات کرنے کا ہو نمج انشاءاللہ چیٹ میں آپ کا جواب ضرور دوں ویڈیو کو لائک کر دیں چیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ 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 شکریہ